دیکھیں اگر ہم تو براڈر سے سمپلی ایک بات کرنا چاہتے ہیں انوائرمنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں ہمیں ایک اگزامپل دیتے ہیں ہم بیوٹی آف تی نیچر اور انوائرمنٹ کی ہم نے اپنے ایسٹی جیز کے اندر انوائرمنٹ کو جو ہے ہم نے پریزرف کرنے کی بات کی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس انوائرمنٹ کے اندر جو پرابلمز آ رہے ہیں مختلف قسم کی جو چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہیں ہم نے اس کو بہتر بنانے اب دیکھیں جب ہم نیچر انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اور جب ہم ٹیکنالوجی کے وجہ سے پولوشن کی بات کرتے ہیں اب ہم اس کی بہتری کی طرف آتی ہم میں اس کی مثال تھوڑی سی دوں گا جو ہم پہلے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر ہم آگے لے کے چلیں گے ہم نے ٹیکنالوجی کے لیے ایڈوانسمنٹ کی اس ایڈوانسمنٹ میں ہمارے پاس نقصان کیا ہوا کہ ہمارا جو نیچر انوائرمنٹ تھا وہ خراب ہو گئے کیسے خراب ہوا سب سے پہلے پولوشن روٹ پر ہمارے پاس بہت سی گاڑیاں آگئیں ان گاڑیوں نے دھوان دینا شروع کر دیا ہماری جو ایئر ہے وہ پولوٹیڈ ہو گئی دیکھیں ہم نے تو کہا تھا کہ ہم ہیلتھی سوسائیٹی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں ہیلتھی سوسائیٹی کے چلتے چلتے ہم نے جب ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ آئی تو اس نے آ کے اس کے ساتھ اور وہ پرابلم ہون پاس کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ پہلے نمبر پہ ہمیں ایئر پولوشن کا سامنا کرنا پڑا پھر ہمیں نائز پولوشن کا سامنا پڑ کرنا پڑا پھر ہمیں وارٹر پولوشن کا سامنا پڑ کرنا پڑا پھر ہمیں جنگلات پٹنے کی وجہ سے جو جنگلات کی لائف ہے اس پر اثر انداز ہونا چیزیں اس سے پالا پڑنا پڑا پڑا گیا گلوبل وارمنگ شروع ہو گئی اب دیکھیں یہ وہ انوارمنٹل پرابلم تھے جو ہمارے پاس آنے چلو گئی اب ہمارا جو آج کا بچہ ہے اس کو جب ہم نے دہلاو کے ذریعے جب اس کو ہم نے اس کی ایوینس دے دی تو اب اس نے اس تمام ہم انوارمنٹل پولوشن کو ختم کرنے کے لیے اپنے ذہن کو مکمل طور پر تیار کر دیا یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بچے کو ریڈنگ رائٹنگ اور انیتمیٹک سے سوچوبر کر دیا سیون آرز کی طرف وہ سیون آرز کیا ریڈیوز ریڈیوز ریسائیکل ریسپیکٹ ریپیر ریفلیکٹ اینڈ ڈیفیوز دیکھیں اگر ہم اس کو انوارمنٹ کی جس کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا ہم اس کو انوارمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کہا ہم نے چیزوں کو وہ جو پولوشن کا باعث بنتی ہیں ان کو پھیلنے سے بچانے کے لیے ہم نے ریڈیوز کرنا ہے اس کی مثال جو میں آپ کے ایک دینا چاہوں گا جیسے پلاسٹک کے بیگ ہے جب ہمیں پتا چلا کہ پلاسٹک کے بیگ سے ہماری پولوشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے تو ہم نے اسے بیان کر دی اور ہم نے ایسی پروڈکٹ انٹروڈیوز کرائی جو ریڈیوز ہو سکے اور ریسائیکل ہو سکے پھر ہم نے کہا کہ جب یہ ریڈیوز اور یہ سائیکل ہو سکے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں میں اب اسی اگزامپل کی طرف آنگا دوبارہ اور وہ اگزامپل جو ہمارے پاس انوارمنٹل کی ہے کہ ہمارے انوارمنٹ کے اندر آنے والی چینڈ چینڈیز مثلا جنگلات کا کٹاؤ گلوبل وارمنگ اس کے بعد گلیشر کا پگلنا اب جس وقت اس کی اویرنیس ہم نے آنے والے بچے کو دے دی اور اس بچے کو ہم نے بتا دیا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرا دیا تو وہ جو ہماری سسٹینیول سوسائٹی بنیں گی اس کے اندر وہ بچہ جو ہے جنگلات کا انوارمنٹ کے اندر جنگلات کا تحفظ کرے گا ہمارے پاس گلیشر جو پگلتے گلوبل وارمنگ کی قاضیز ہو رہی ہیں ان قاضیز کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور ہمارے انوارمنٹ کو نیچر انوارمنٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا اور اس طرح ہماری جو فیچر سوسائٹی ہے وہ ایک سسٹینیول سوسائٹی بن جائے گی